اپوزیشن کے پیدا کردہ مسائل کا خمیازہ ہم گھگت رہے ہیں اپوزیشن کے وزیر خزانہ تو ملک سے پراد ہیں مفتا اسماعیل کہتے تھے پی آئیے خریدنے والے کو سٹیل میل مخت دیں گے قومی اسمبلی اجلاس میں وفاقی وزیر مراب سعید کا اثار خیال بی بی زرداری میری موجودکی میں ایوان میں بیٹھ کر تو دکھائیں نون لیگ کا پانچ ہزار ارب کا کرزہ موجودہ حکومت نے واپس کیا پاکستان کے پاسپورٹ میں چھے درجے بہتری آئی برامدات میں چھبیس فیصد اضافہ ہوا آپ کی دور میں ٹریٹ ڈیفیسٹ تھا آئی ٹی ایکسپورٹ چھبیس فیصد اضافہ دیکھنے کو ملا پس اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی پاسپورٹ جس کے وقار کو ہم نے بحال کرنا تھا چھے درجے پاکستان کے گرین پاسپورٹ کے رینکنگ میں بہتری آگئی سپیکر صاحب یہ اور باشا ڈیم کی بات ہوئی سپیکر صاحب جو بھی منصوبہ آپ شروع کریں گے ابھی موجودہ حکومت نے باشا ڈیم کے اوپر اگر پریکٹیکل کام شروع ہوا موجودہ حکومت میں شروع ہوا تمام اداروں کے اگر ریفارمز ہو رہے ہیں موجودہ حکومت کر رہی ہے لیکن جو بھی کام کر رہے ہیں وہاں بھی ان کے پاس بڑے عرستو ہوتے ہیں وہ ڈیریکٹ کلیم کر رہے تھے کہ ہم نے سوچا تھا کوئی بھی چیز آپ کہے ہم نے سوچا تھا لیکن قرضہ جو ایو ایک سپیکر صاحب مختصرا جواب دینا تھا میں اسی پر ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے ادارے اتنے بہترین عداز میں چلائے کہ ان کا مشیری خزانہ مفتہ اسماعیل جب رخصت ہونے والا تھا تو اس نے کہا کہ پی آئی اے خریدنے والے کو سٹیل مل مفت میں دیا جائے گا اور ان کا وزیر خزانہ معیشت اتنی اچھی تھی کہ وزیر خزانہ مفروع یا اشتیاری بیٹا ہوئے پانچ ہزار عرب آپ کا لیا ہوا قرضہ جو تھا وہ موجودہ حکومت نے پانچ ہزار عرب اس میں واپس کر دیا موسیقی